ہیلو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست سید وکاش شاہ بخاری اور آپ کو سیکھو اور سکھاؤ کے چینل پر ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں دیئر فرنڈز آج کا ہمارا ویڈیو ٹوٹوریل کیم ٹیشیر کی جو ہماری ویڈیو سیریز چل رہی ہے کمپلیٹ کورس کی اس میں آج ہم جو ہے کچھ ٹولز کو سمجھیں گے جو کہ ہمارا یہ نیکسٹ لیکچر ہے نیکسٹ ٹوٹوریل ہے اس میں آج ہم آوڈیو اور یہ ٹرانزیشن ان کو سمجھیں گے سب سے پہلے یہ آوڈیو کا ٹول آپ کو میں بتا دوں ایک آوڈیو کا ٹول ہے دوسرا ٹرانزیشن کا پہلے ہم آوڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں کلپ بین میں ہم سب سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں یا اس کو ویڈیو ایمپورٹ کر لیتے ہیں ایک ویڈیو یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں جیسے جسے سمجھ لیں کہ میں یہاں سے اس ویڈیو کو میں نے ایمپورٹ کر لیا اب اس ویڈیو میں میں کچھ آوڈیو کو ایجز کروں گا اور آوڈیو میں ایڈیٹ کروں گا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ٹول ہے یہاں پہ لیکن اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے بہت سارے مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آوڈیو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے بہت ڈاؤن ہوتی ہے آوڈیو تو ہم اس آوڈیو کو انہینس کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آوڈیو کا یہ دیکھیں یہ جو وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہے اس کا آوڈیو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے اب یہ آوڈیو پر جب کلک کرتا ہوں تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں گرین ہو گیا اس کو میں سلیک کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں ہم اس آپشنز کے ذریعے اس میں آوڈیو میں ایڈٹ کر سکتے ہیں آوڈیو کو چینج کر سکتے ہیں آوڈیو میں کچھ مکسنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک تو اس کا آوڈیو جو ہے اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ بلکل لیول میں چلے گا اور یہاں پہ اس کی مختلف ویریشنز ہیں اگر آپ والیوم ہائے کر دیتے ہیں ہائے ویریشن کر دیتے ہیں مثلا بعد مراتہ ریکارڈنگ میں آواز بہت ڈاؤن پہ ہوتی ہے بہت سلو آواز ہوتی ہے ریکارڈنگ میں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ویڈیو وہ دیکھے کہ اس کو سنائی نہیں دے سکتی تو ہم اس کو ہائے والیوم پہ ویریشن کر سکتے ہیں جیسے ہائے کیا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو چینجنگ ہوتی ہوئے نظر آئے گی آپ یہاں پہ اس کو میڈیوم ہی رکھیں اور یہاں آپ اپنے جس طرح کسٹم سیٹنگ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریشو اور اس طرح سے جی بی وغیرہ بڑھا کے ہم اس کو میڈیوم پہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ بعد مراتہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں ریکارڈنگ میں اب ہماری ویڈیو میں بعد مراتہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ساؤنڈ جو ہے ادھر ادھر سے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے نوائز ہوتی بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے بعد مراتہ ایکو بھی ہوتا ہے اور بعد مراتہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں شور شرابہ ہو رہا ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ساؤنڈ ریکارڈر کے ذریعے تو ہم اس کو جو ہے یہاں پہ نوائز ریموول کو ہم یہاں سے جیسے چیک لگائیں گے تو یہ تمام جو نوائز ہوگی جو ادھر ادھر کا شور شرابہ ہوگا وہ یہاں سے کلیر ہو جائے گا اور جسٹ ہمیں جو جو سپیک کر رہا ہے جو سپیچ کر رہا ہے جس کی آواز ہے ٹیٹوریل میں صرف ہم اس کی آواز ہی سنیں گے تو یہ بہت اچھا فیچر ہے اس میں بہت زبردست اس کو میں نے یوز بھی کیا ہے کافی فائدہ مند ہے جب آپ اس سوفٹر کے کیمٹیشیا کیزئے کیمٹیشیا سٹوڈیو کے ذریعے آپ ایڈیٹنگ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے کہ اس انیبل نوائز ریموول کے ذریعے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ مکس ٹو مونو یا اس میں ایڈوانس بھی ہے نوائز ریموول میں آپ ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں سنسٹیویٹی آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نوائز کو ریمووب نہ کہ تھوڑی سی آواز آئے ہیں اس طرح سے آپ سیٹنگ اپنی مرضی کی سیٹنگ یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیار فیفٹی فیفٹی وان اس طرح سے آپ لوگ سیٹنگ اپنی مرضی کی جو بھی آپ کو جب آپ سیٹنگ کر لیں اس کے بعد پلے کر کے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کو آواز کس طرح کی آ رہی ہے سیٹنگ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جو سیٹنگ یہاں پہ اپلائے کریں گے آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ اس کو پلے کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو مزید چیننگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے آٹو نائز ٹریننگ اور میانیوال نائز ٹریننگ یہ آپ لوگ اس پہ کر سکتے ہیں ریموال کلپنگ اور یہاں پہ ریموو کلک ہم جب کوئی سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیو بناتے تو باز مرتا جو ایرو کا کلک ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آواز ریموو کرنی ہے کلک کی تو یہاں سے ریموو کلک پہ کلک کر دیں اور اس کی سنسٹیویٹی آپ یہاں سے بڑا اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ مکس ٹو مونو ہے مکس ٹو مونو پہ آپ کلک کر کے کلک کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے اس میں ایڈیٹ ساؤنڈ ایفیکٹ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈیٹنگ ٹول ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آوڈیو کا وولیم ہے وہ ڈاؤن ہے کم ہے تو اس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کلک کر کے بڑھا سکتے ہیں اور ادھر سے اگر آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں بعد مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو جو ویب کیم کے ذریعے یا کوئی اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے جو کیمرہ کے ذریعے بنائی جاتی ہے ویڈیو کیمرہ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے بنائی جاتی ہے تو بعد مرتبہ کوئی سیشنز ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی سپیچ ہوتی ہے تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوتی ہے نوائس ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہائے سپیچ پہ اس کی جو آواز ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈاؤن کر کے کم کر سکتے ہیں تاکہ سننے والے کو کوئی زیادہ شور شرابہ نہ سنائی دے بڑھتی جائے تو فیڈ ان کر سکتے اور اینڈنگ پہ آپ چاہتے کہ فیڈ آؤٹ لگا دیں تو یہ بھی آپ اپنی مرز سے کر سکتے اور یہاں پہ ایک ڈاؤٹ بھی نمودار ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کی مزید ایڈیٹنگ یہ فیفٹی تھری فیفٹی فور اس طرح ہائنڈ ڈاؤن بھی کر سکتے اپنی مرز سے آوڈیو میں ایک اور چیز بھی بڑی زبر تھے جو کہ میں نے پہلے چاہتا تھا کہ آپ کو ایڈوانس جب اس کا کورس میں آپ کو بتاؤ ہوں لیکن اب میں آپ بتا رہیتا ہوں بعد مردہ ہم کوئی ویڈیو کو کرنے کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیپریٹ ویڈیو اس پر کلک کر دیں گے تو اب یہ ہوگا کہ ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ سیپریٹ ہوگئی ہمارا آوڈیو سیپریٹ ہوگئی ہم آوڈیو کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اب جسٹ ہماری یہاں پر ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی آوڈیو اس میں نہیں ہوگا اور اگر ہم صرف اس ویڈیو کا آوڈیو رکھنا چاہے تو ہم اس کو اس طرح اس میں بیک پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں سیپریٹ کر دیا ہم نے اس کو اگر ہم صرف آوڈیو چاہیے تو ویڈیو کو ہم ریموو کر دیں گے ایڈیو کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اگر تو اس طرح سے ہم اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کلپ کی سپیڈ وغیرے تمام چیزیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں تو اس میں کوئی زیادہ چیز سیکھنے والی نہیں ہے اب اس کے علاوہ ہم نے آوڈیو کے ٹولز تمام آوڈیو کے ٹولز کو ہم نے سمجھ لیا ہے اس میں ایڈ پوائنٹ کر کے آپ کہیں سے کسی جگہ پہ جیسے گئی ہے یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ کو ایڈ کر دیا ہے یہاں سے ہم کسی سپیسیفک یہاں سے ہم اس کو اپ این ڈاؤن کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے سپیچ کو بڑھانا ہو آواز کو جہاں پہ ہماری آواز سلو ہو رہی ہو تو وہاں سے ہم آواز کو بڑھا سکتے ہیں اور جہاں تک ہم بڑھانا چاہیں جیسے یہ سپیچ ہم یہاں سے آواز کو ڈاؤن کر سکتے ہیں مزید یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور ڈاٹ آ جائے تو یہاں پہ ایڈ آوڈیو پوائنٹ کر کے ہم اس کو یہاں سے ہم اپ این ڈاؤن کر سکتے ہیں تو جہاں سے ہمیں آواز کم لگتی ہے تو وہاں سے ہم بڑھا سکتے ہیں جہاں سے زیادہ لگتے ہیں تو اس کو کم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پر ڈیپینٹ کرتا ہے اب ہم اگر پوائنٹ کو ریموو کرنا ہے ہم نے تو ہم نے ریموو آڈیو پوائنٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ریموو ہو جائے سائلنس کو بھی ہم لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سائلنٹ ہو جائے گی بلکل تو یہ تھا ہمارا آڈیو ٹول جس کو ہم نے یوز کیا بہت زیادہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر آڈیو ٹول بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے اب ہم تھوڑا سا ٹرانزیشن کو سمجھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹرانزیشن یہ کچھ ایفیکٹس ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو کے انٹرنس میں یا جیسے ہماری ویڈیو پلے ہوتی ہے ایک میں یہاں سے لائبریلی میں جاکے کچھ ایمیج اٹھا لیتا ہوں جسے میں یہ ایک ایمیج اٹھا لیتا ہوں اس کو بلکل فرنڈ پہ لے آتا ہوں اس کو بلکل فرنڈ پہ لے آیا اور میں اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں تو اب جیسے ہی میں ویڈیو پلے کروں گا تو سب سے پہلے یہ ایمیج آئے گی اور اس ایمیج پر میں ٹرانزیشن لگا دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر یہ اس کو میں ایڈ ٹو سیلیکٹڈ میڈیا اس میڈیا پر سیلیکٹڈ میڈیا پر میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایڈ ٹو سیلیکٹڈ میڈیا کر دیا اب جیسے ہی یہ ویڈیو چلتی ہے جیسے میں یہاں پر چلاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ایک سے اس کی آواز کو میں بلکل ریموو کر دیتا ہوں اب تاکہ آپ کو سمجھانے میں کچھ آسانی ہو اس کو میں اگر یہ دیکھیں اب دیکھیں ایفیکٹ کس طرح سے یوز ہوا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی ویڈیو شروع ہوگی اور یہ ایک ٹرانزیشن لگ گئی اسی طرح سے آپ مزید ٹرانزیشنز یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو ڈیئر فرینڈز یہ آج کا ہمارا ٹوٹریل تھا کیمکیشیا کا ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کورس جس میں ہم سکن ریکارڈنگ اور ویڈیو دونوں کام کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے